ادھر جبلپور میں اینائیہ اور ایٹی ایس کے چھاپے کے بعد آتنک کے نئے موٹیول کا خلاصہ ہوا ہے ادھر اہاد اللہ عثمانی بیٹے اور بھائی پر سرکاری کام میں بادہا ڈالنے کو لے کر کیس درج کر لیا گیا ہے پکڑے گئے لوگ آئی ایس آئی ایس کے لیے کام کرتے تھے مدھے پردیش میں ایچیو ٹی کے سندگتوں کی گرفتاری کے بعد دھرمانترل کے کچکر کا خلاصہ ہوا تھا وہیں اس گرفتاری کے کچھ دن بعد ہی جبلپور میں اینائیہ اور ایٹی ایس نے دبشتی تین لوگوں کو پکڑا گیا گجوائے ہند کے علاوہ پکڑ گئے لوگوں کی تار آئی ایس آئی ایس جیسے سنگتھن سے جڑے ہوئے ملے ادھر وکیل اہاد اللہ عثمانی بیٹے اور بھائی کے خلاف پولیس نے کیس درج کیا ہے ان لوگوں پر سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کے آروپ ہیں دراصل چھاپا مارنے گئی اینائیہ اور ایٹی ایس کی ٹیم کو ان لوگوں نے روکا تھا حالانکہ ان کی کوشش بیکار گئی تھی چھاپے میں عثمانی کے سٹور روم میں انسٹ زندہ کارتوس ملے تھے وہیں جانچ اجنسیوں کے چھاپے کو لے کر گرہ منتری نے صاف کیا ہے کہ آتنگ کی سوچ والوں پر پولیس پیسٹی سائٹ کا کام کرے گی پی ایس اور ہماری جو اینائیہ دلی کی ٹیم ہے ان کا جوائنٹ آپریشن تھا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان پولیس کے لیے جو آتنگ کی سوچ کے قیلے ہیں اس کے لیے ہماری پولیس پیسٹی سائٹ کا کام کرے گی مرد پر پولیس کسی کو کہیں سر نہیں اٹھانے دیا جائے گا جبلپور سے دبوچے گئے لوگوں سے پوچھتا چل رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ جلد کچھ اور لوگ پکڑے جا سکتے ہیں